حضرات السلام علیکم آئیام شہزادی فاطمی درزارہ کے مظلومانہ شہادت کے ذلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت علیہ السلام علیہ جنہاں مولانا عبید بلگرامی صاحب جن کو یود بہت پسند کرتا ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یود کے لئے شہادت کے حوالے سکری میسج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت گیا میں ہوں بیہار میں اور آئیام فاطمیہ بہت خریب ہیں یہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ شہزادی کونین کے جو غم کے آئیام آرے یہ جماعت الاول سے شروع ہوں گے تیرہ جماعت الاول سے بارہ اور تیرہ سے اور تین رویس ثانی تک چلیں گے تو یہن دنوں میں یہ ٹوٹل غم کے موننگ ڈیز ہیں ہمارے لئے اور بی بی کی شہادت یہ اتنی بڑی شہادت کہ آج تک شہادت کو چھپایا گیا تو میری ایک ہی ریکویسٹ سارے پیرنٹ سے ان ماں سے ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آئیستہ گھر کے اندر اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بی بی زہرہ کا خاتل کون تھا اگر آج آپ نہیں بتاؤ گے گھر کے اندر بتانا اس کے بعد سیرت بی بی زہرہ پہ خواتین کیلئے میسیج یہ کہ بی بی زہرہ نے اٹھارہ سال کی زندگی گزاری ایٹین یئرز میں انہوں نے کمپلیٹ اسلام کو پیکیج کو ہمارے سامنے پیش کیا کمپلیٹ وہ ایک بیٹی بھی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا وہ بھی بی بی زہرہ نے بتایا شادی ہوئی اطاعت شوہر کیا ہے وہ بھی بی بی نے بتایا اور بہو بنی اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہنا وہ بھی آپ نے بتایا اور ماں بنی بچوں کی تو ماں تربیت کیسا دے وہ بھی پوری جو ایک عورت کی زندگی کے چار پانچ پہلو ہے وہ چار پانچ پہلو جو ہے بی بی زہرہ نے اپنی لائف میں بتایا تو اب میرا میسیج صرف یہی ہے کہ ہر لڑکی ہر عورت وہ اس کو چاہیے کہ بی بی زہرہ کی زندگی کے ان پہلووں کو خود اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے اگر تم کو بیٹی ہے تو تم کو چاہیے کہ تم پیرنٹس کی اطاعت ویسے کرنا جیسا تمہارے بی بی نے کی بی بی بنو گی تو شہر کی اطاعت ویسے کرو جیسا بی بی نے کی بہو بن رہی تو ساس کی اطاعت ویسی کرو اور ماں بن کے تربیت دے اگر یہ چاروں پہلو کو تم دیکھ لو تو ہر لڑکی کی زندگی ایک کمپلیٹ لائف گزرے گی پیس فول زندگی گزرے گی محبت کے ساتھ گزرے گی تو بی بی کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی لائف میں لے کرو اور یہ تھرٹین سیونٹین ڈیز جو بارہ جمادی لول سے تین جمادی ثانی تک ہے ان دنوں میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ موننگ ڈیز ہے غم کے دن ہے ازاداری کرو میں یہ نہیں باتا کہ روز باہر جا کے کرو لیکن گھر کے اندر کرو ازاداری دنیا کو بتاؤ کہ بی بی زہرہ کا غم ہمارے لئے سب سے وڑا گیا بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کو اور میں شکریہ بزار ہوں جناب غلام عباس صاحب کا کہ ہماری گراف ایجنسی کیٹنگ میں لکنوں سے گیا تشریف لائی ہوئی اور قبلہ کا بھی شکریہ دا کرتے گروڑا اپنے ایسی مصروف شیریل میں سیمت روی اسے وقت فرام کے خدا حافظ